سلام علیکم سن بی سٹوڈیو میں آپ سبی کا خیر منطق ہے میں شفیف نواز حاضر قدمت ہوں ایک اور افسانی کے ساتھ اس کا نام ہے رونگ نمبر جس کو لکھا ہے حاشم ندیم لڑکی کے موبائل فون پر ایک انجان نمبر جب مگایا ہیلو دوسری جانیت کوئی لڑکی تھی آپ کو لڑکی نے چھل کر کہا کون آپ نے ملایا ہے آپ میں تعلق کروائے لڑکی نے جلدی سے نمبر کار دیا ساری رونگ نمبر لڑکی نے حیرت سے اپنے سیل فون کی جانب دیکھا کمال ہے خود ہی کال کی اور خود ہی رونگ نمبر کہہ کر کار دیا حیرت ہے اس نے کچھ سوچا اور پھر یہی بات اس نے سوانی آواز اور نمبر پر مختصر پیغام کی صورت ملک کر بھیج دی کچھ دیر تک جواب نہیں آیا تو وہی بھول بھال کر اپنے مصروفیت میں کھو گیا رات کو سونے سے قد اس نے فون بند کرنے سے پہلی ہوئیں ایک سرسری نظر ڈالی تو ایک پیغام کے نشان اسکرین پر واضح تھا اس نے پیغام کھلا معاف کیجئے تمہیں اپنے سہیلی کا نمبر ملا رہی تھی جانے آپ کی نمبر سے کیسے مل گیا بہرحال ایک بار پھر معذرت لڑکی نے ایک راخ دلے سے جوابی پیغام لکھتایا جائے معاف کیا دوسری جانب خاموش اچھا گئی لڑکی نے فون بند کر گیا اور سو گئے صبح اتر حسبی عادت اس نے رات کے پیغامات پڑھنے کے لئے سیل آن کیا رات گئے کسی وقت لڑکی نے جواب دیا تھا آپ کی معافی کی ضرورت نہیں زیادہ پھر ہونے کی کوشش نہ کرے تو بہتر ہوں گا لڑکی کے ہوتوں پر دھیمی سی بسکرہت آگے اور اس نے پیغام لکھا کتنا پھر ہوا جا سکتا ہے جواب بھیج کر کوئی یونیورسٹی جانے کی تیاری میں بسروف ہو گئے اور شام تک دوسری جانب سے خاموش اچھائے رہی شام کے لڑکے نے کوئی جواب نہ پا کر ایک اور بار پیا خاموشی نیم رضا مندی ہے دوسری جانب سے جلا کٹا پیغام آیا اپنی حد میں رہے لڑکے نے پھر شرارت کی میری حد بتائے لڑکی نے ڈاٹا میں نے حد بتائی تو حد بھول جاؤں گے لڑکا مستقل نزاز آیا چلو آپ سے تم پر تو آئی ویسی اچھا طریقہ ہے مجھ جیسے ہینسن بلکے سے رابط بڑھانی کا پہلے خود ہی کسی طرح میرا نمبر معلوم کر کہ ایک گمنام فون کیا اور پھر بہانہ بنا دیا کہ سہلی کو فون کر رہی تھی ذرا مجھے بھی تو اپنی اس سہلی کا نمبر بھیجے جبرے نمبر کے اتنے قریب تر ہے کہ آپ غلطی سے میرے نمبر ملا بہتی دوسری جانب سے قرارہ جواب آیا یہ مو اور مصور کی دالیں میری سہلی آوار اگر لفبوں سے بات نہیں کرتی اوہ تو گویا میری کردار کے بارے میں بھی کافی معلومات اکٹی کر رکھی ہو شاید تم جلتی ہو کہ کہیں تمہاری سہلی کی مجھ سے دوستی نہ ہو جائے یا پھر ایسی کسی سہلی کا کوئی وجود ہی نہیں لڑکی زج ہو گئی آخر جن چاہتے کیا ہو تلکی نے لکھ لیتے ہوئے پیغام لیتا کچھ نہیں بس اتنا کہ غلط کال کرنے کا جرمانہ بھرا جائے جواب آیا جرمانہ بتاؤ ہر صبح مجھے صبح بخیر کہنا ہو گیا اور رات کو شب بخیر ٹھیک سات دن تک دوسری جانب سے احتجاج گلوں گیا نہیں صرف تیت دن تلکہ مان گیا اوکے پھر اس رات تلکی کو پیغام آیا پہلا شب بخیر تلکہ مسکرات رس ہو گیا پہلی صبح بخیر اور پھر یہ نوم جھوک تین دن تک چل گئے ہوئے تیسری رات لڑکی کا آخری پیغام آیا آج تین دن پورے ہو گئے میں نے تمہاری سزا کی تعمیر کروئی امید ہے اب مجھے تنگ نہیں کرو گئے لڑکی نے مو مسکر آ کر جواب پیغام لکھا چھیک ہے امید ہے تم بھی آئندہ دیکھ بھال کر کسی پر عبدہ ملانگی تو ایسے تمہارا نام کیا ہے کچھ وقتے کے بعد لڑکی کا جواب آیا کیا یہ بتانا ضروری ہے لڑکی نے لکھا نہیں بس ایک تجسوسہ تھا بہرحال اپنا خیال رکھو خدا حافظ لڑکی کا جواب آیا شب بخیر خدا حافظ عدی صبح لڑکی نے یوں ہی بے خیالی میں نیند سے جاکتے ہی پیغاموں کے پیغام سینجی وہاں لڑکی کا پیغام نہیں تھا لڑکی اپنے کاموں میں اسروف ہو گیا ایک دن گزر گیا اور پیہنے ہی دوسرا دن اور تیسرا دن میں بیٹ گیا لڑکا اس رونگ نمبر اور ان پیغامات کو بھولنے لگا تھا کہ اچانک چوتھے روز صبح فون کھلنے پر وہی پیغام ان باکس میں بلن صبح بخیر لڑکی نے پوچھا سزا تو پولی ہو چکی تھی پھر یہ صبح بخیر کیسی دوسری جانب سے لڑکی کا پیغام آیا یہ بونس ہے لڑکا ہنس پڑا واہ کیا بات ہے سزا میں بھی بونس تہلی بار سنا ہے جواب آیا کیسے ہو میرے پیغامات کا اعتدار پہتا ہوں گا لڑکی نے جواب دیا پیغام ملنے سے زیادہ پیغام بھیجنے والی کا زیادہ اشتیاف معلوم ہوتا ہے لڑکی نے جواب دیا بس یوں ہوں سوچا تم سے پیغامات پر بات کرلے عجیب سے عالت پڑ گئی تھی ان دن ان تین دنوں میں اگر تم کہا تو آئینتہ پیغام نہیں بھیجو گی لڑکی نے شرار رکھی ہمیں کیا قبر تھی کہ کچھے دھاگے سے بڑھے آئیں گے سرکار ہوں گے لڑکی نے جل کر جواب دیا خوش فہمی ہے تمہاری ٹھیک ہے اب پیغام نہیں بھیجو گے لڑکی نے سوال دھو رہا اچھا اپنا نام تو بتا دیا مس گلدان لڑکی نے کچھ وقتے کے بعد صرف ایک نام بھیجا آسیا اور پھر دوسری جانب خاموشی چھا گئی لڑکی نے رات کو پیغام بھیجا میرا نام نہیں پوچھوں گی آسیا لڑکی کا جواب آیا حرکتوں سے تو تم کوئی خیر بکش یا علف دین نما کوئی شخصیت لگتے ہو خلقہ ہس پڑا میں بھی تمہیں رحمت بیوی یا خیر انساء قائد کی کوئی چیز سمجھتا ہوں علف دین خیر انساء دونوں نے ایک دوسرے کے نام اذبر کر لیے صبح پھر لڑکی کا پیغام آیا صبح و خیر علف دین لڑکی نے جواب دیا جی تو رہو خیر انساء اور پھر ان پیغامات کا صحیح سلام سے پڑا مگر اب پہلے پیغام بھیجنے والی لڑکی ہوتی اور دیر سے جواب دینے والا لڑکا علف دین نے ایک آت مرتبہ خیر انساء سے ملاقات کا کہا مگر خیر انساء کچھ مہتات تھی نتیجہ علف دین کی دلچسپی خیر انساء کے پیغامات میں تمہانے لگی اب لڑکی لڑکے کو چھڑھنے کیلئے پیغام بھیجتی اور لڑکے کی بیانت سے گھنپے بعد یا پھر اگلے دن ایک مختصر سا جواب آتا مرد اور عورت کی عزی خصلت رنگ بھی کھانے لگی لڑکا اس آنکھ مچولی سے بیزار اور لڑکی چھپ کر اظہار کرنے کی حد تک آنکھوں سے لڑکی کا پیغام آنا کیا بات ہے آج کل کچھ اکتائی سے رہتے ہو لڑکے میں جوابی پیغام دے جاؤں تم سامنے نہیں آتی ہو اور مجھے زیادہ تجسس پسند نہیں لڑکی کا پیغام آنا پہلے کسی اعتبار کا بھرم تو قائم ہو جانے دے اور پھر کیا ضروری ہے کہ ہماری ملاقات بھی ہو ہم یہ بھی تو اچھے دوست بن سکتے ہیں لڑکے نے جواب لکھا میں اجنبیوں سے دوست نہیں کرتا اور ہم دونوں ابھی تک ایک دوسرے کیلئے صرف ایک رانگ نمبر ہیں میں اس رانگ نمبر کو ایک شناخت اور ایک وشتے کی پہشان دیانا شاہتا ہوں لڑکی یہ لاکھ کو بار کا دہور آیا ہوا جملہ لکھا پہلے ہم ایک دوسرے کو ٹھیک سے سمجھتے جائیں پھر ملاقات بھی ہو جائیں گی لڑکی نے بیزار ہو کر لکھا کون جیتا ہے پھر جلک کے سر ہمیں تک گلے روز لڑکی نے ایک مختصر پیغام لکھا کیا ہم صرف اچھے دوست نہیں ملت سکتے لڑکی نے مختصر ترین جواب لکھا نہیں دو تین دوز کے لیے دونوں طرف خامشی چھا گئی انہی دنوں لڑکی کی نسی اور لڑکی سے ملاقات ہوئی اور پون نمبرز کے تبادلے کے بعد دونوں نے پیغامات کا سلسلہ شروع کر گیا لڑکی کا پہلا پیغام تھا اس پہلی ملاقات کی شناخت اور دوستی کی رشتے کے لیے ہماری اگلی ملاقات ضروری ہے لڑکی نے بسکراتا جواب دیا میں سوچوں گے اسی ادھڑ بن میں تین روز گزر گئے نئی لڑکی اور لڑکی کے پیغامات سلسلہ دراز ہوتا چلا گیا آخر لڑکی نے ملے کی ہمیں بھر لی ٹھیک ہے لیکن میں پیسہ علی کے ساتھ آنگی اور ہم صرف پندرہ بیس منٹ کے لیے ہمیں مل پائیں گے لڑکی نے خوش ہو کر جوابی پیغام بھیجا مجھے منظور ہے جگہ اور وقت بھی تمہیں چنگیے لڑکا بیتادی سے ملے لکی کی جواب پہ انتظار کرنے لگا اچانک اس کی فون پر نئے پیغام کے نشان جل مگایا لڑکی نے بیتادی سے پیغام بھی کھولا لیکن وہ پرانے والی خیر و نسا کی خلو کیسے ہو لڑکی نے بیدیلی سے پیغام نتا دیا لیکن کچھ تیر بعد دوبارہ اسی آسیہ اور خیر و نسا کا پیغام آ رہا کیا بات ہے ابھی تک ناراض ہوتے لڑکی نے کچھ تیر سوچا اور اپنا آخری پیغام نکر پیل کی پرانے لڑکی آسے میں لڑکی نے بیتادی سے پیغام کھولا محاصر دولار شکمہ رہا ہوتے سوال راغ نمبر